جن ملکوں میں جمہوریت نے استقام حاصل کیا ہے جن ملکوں میں لوگوں کو آسود کی ملی ہے سماجی بھی اور فینینشل بھی اس میں ایک بہت بڑی ریزن جو تھی وہ آزادی اظہار ہی نہیں بلکہ معلومات تک رسائی کا حق بھی تھا پاکستان کی جو سیچویشن چاروں بلکہ چاروں سے نہیں خیارا چاہیے یہ تین کمیشنرز نے جو پیش کی اگر یہ کہیں کہ بڑی آئیڈیل ہے تو وہ بھی نہیں ہے جس کا اعتراف خود بھی موزز کمیشنرز نے کیا اگر ان کی تعریف کرے تو وہ مناسبی اگر تنقید کرے تو وہ بہت ساری کی جا سکتی ہے حال ایک صوبے کے حوالے سے لیکن مقصد تعریف یا تنقید نہیں مقصد یہ ہے کہ سلوشن کیا ہے اگر آج ہم جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم سارے پروڈکٹ ہیں کسی پالیسی کا ہمارے جو کمیشنرز ہیں سارے چاروں صوبوں کے جو کمیشن قائم ہے کسی جگہ قائم نہیں بھی ہے وہ ایک لیجسلیشن کی وجہ سے یہاں پر موجود ہیں اور ہم بتو شہری آپ سے بات کر رہے ہیں سی پیڈی آئی نے ہمیں اپورٹیونٹی دیئے تو میں اس بات کو ذرا خور کے جتنی بھی ہم معمول کی بات کر رہے ہیں اسے خورت ہم ہیٹ کی کوشش کر رہوں کی بات کر رہے ہیں سیول بیروکریٹس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے جہاں پر آج ہم پہنچے ہوئے ہیں اور اس کی اگر ہسٹری کو ٹچ کریں تو نیٹی ٹوٹی ایٹ کا جو افیشل سیکرٹ ایکٹ ہے کلونیل ایک جو لاؤز تھے اور ایک ہی نہیں اور لاؤز بھی ہیں سوالے سے جو کہ رسٹکٹ کرتے ہیں معلومات تک رسائی کو اور یہ جو سکریسی کی جو مائنڈ سیٹ ہے یہ سکریسی کی مائنڈ سیٹ میں بڑے عدب سے کہوں گا کہ یہ صرف سیول بیروکریٹس میں نہیں ہے سب سے پہلے ہمارے جنرلز میں ججز میں ہے جنرلسٹ میں بھی ہے کیسے کہ آپ ذرا کسی بھی بڑی میڈیا آؤٹلیٹ کو رائٹ ٹو انفرمیشن کی اپلیگیشن تو دے کر دیکھیں فیڈل لوگ کے کہت آپ دے سکتے ہیں کیونکہ وہ میسیز کو ڈیل کرتے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کی جو اینول آرڈٹ رپورٹ ہے وہ ہمیں دیں تو وہ آپ کو نہیں ملے گی یہ میں پریکٹسنگ بات کر چکا ہوں یہ میں پریکٹس کر چکا ہوں کیوں نہیں ملے گی آپ لوگوں کو انفرنس کرتے ہیں اور آپ چھوڑ دیجئے چلیں میڈیا ہاؤسز جو ہیں تو اب نینٹی پرسنٹ میڈیا ہاؤسز وہ تو یا تو پرپرٹی ٹائکونز ہیں ان کے ہاتھوں میں ہیں یا بزنس مین ہیں ان کے ہاتھوں میں تین چار ایسے میڈیا ہاؤسز رہ گئے ہیں جو کہ جن کا پروفیشن ہی نیوز سے ریلیٹڈ ہے آپ ذرا انڈیویجوال بڑے بڑے ناموں کو جو ہمارے جو اینکرز ہیں ان کو ذرا پوچھیں لیکن کیونکہ وہ لوگوں کو انفرنس کرتے ہیں کہ وہ ٹیکس کتنا دیتے ہیں یہ ہمارے پرویو میں آتا ہے اور ایف وی آر کو بھیجیں یا ان کو براہ راست پوچھیں تو آپ کو بڑی بہیوسی ہوگی وہ ٹیکس آپ کو نہ بتائیں گے نہ آپ کو دیں گے جیجز کا بھی حال جو ہے وہ یہاں پر بیان کیا جا چکا ہے کہ جیجز کس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں کہ جب ریٹو انفرمیشن کی کوئی ریکویس جاتی ہے کسی بھی جگہ پہ سیول بیروگریٹس کا حال وہ بھی ہمارے سامنے ہیں کہ وہ کس طریقے سے معلومات روکنے کا کردار ادا کرتے ہیں کیونکہ ان میں بہت ساری اگین پوسٹنگ پرموشن اور بھی بہت ساری چیزیں پلس پرولیجز وہ بھی اس میں انوال ہوتی ہیں اور جنرلسٹ کا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں جنرلز تو یہاں کے اس ملکے تو گوڑڈ وہ ہیں ان کو تو آپ بات ہی نہ کریے وہ تو ماشاءاللہ سے ہمارے کسی بھی لوگ کے آربیٹ میں ہی نہیں آتے کسی ایک لوگ کے آربیٹ میں نہیں آتے نہ فیڈرل لوگ کے آربیٹ میں آتے ہیں نہ پروینشل کسی لوگ کے آربیٹ میں آتے ہیں اور ہماری جو سیاسی جماتے ہیں وہ جمہوریت کے کس طرقام کسی بڑے بڑے نارے لگاتی ہیں لیکن جب قانون بناتی ہیں تو کہہ رہیتی ہیں کہ نہیں اس میں تو فلاں فلاں دارے بلکل بلینکٹ ان کو وہ دے دیتے ہیں پروس ملک بھارت میں چلے جائیں رو ریزرچ انڈ اینلسیس ونگ اف انڈیا جو ہے ان کی جو انٹیلیجنس ایزنسی اور ان کی ملٹری جو ہیومن رائٹس سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں وہ ان کی رائٹ تو انفرمیشن لاو کے آربیٹ کے اندر آتے ہیں ہمارے ہاتھ کوئی ہم نے بلینکٹ ایک وہ دی ہوئی گاڑیاں کتنے خریدتے ہیں کوئی آپ پوچھ رہی سکتے وہ تو آپریشنل نہیں ہے کہ آپ سے یہ نہیں پوچھتے کہ آپ بم کتنے بنا رہے ہیں یا ایٹم بم کے مینٹیننس کے اوپر یہ نہیں پوچھتے ہم ٹھیک ہے وہ نیشنل سکیورٹی کا ایشو ہے لیکن یہ تو بتا دیجئے کہ آپ نے ایک سال کے اندر کتنی گاڑیاں باہر سے ایمپورٹ کی ہیں کتنی گاڑیاں خریدی ہیں وہ بھی یہ آپ کو بتائیں گے ہم سب نے اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ کے کانٹریبیوٹ کیا ہے اس پاکستان کو جو آج جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کی کوئی پوزیشن کچھ اور ہوگی میری کوئی اور پوزیشن ہوگی لیکن پارلیمنٹیرینز ہو جائیں اور یہ سارے ہم لوگ ہو جائیں ہم نے کٹریبیوٹ کیا ہے اب پرابلم یہ ہے کہ حل کیا ہے ہم بڑے لکی ہیں اور بڑے آنرڈ ہیں کہ ہمیں اس چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے لوگوں کو ایک بات کی پوری انڈسٹیننگ ہے اور میں اس خوش پہمی میں ہوں کہ ہم ساری لوگوں کو یہ انڈسٹیننگ ہے اور وہ یہ ہے کہ معلومات کی فراہمی ہونی چاہیے میں ازادی اظہار کی بات نہیں کر رہا ہوں وہ ایک الگ جمپ ہے معلومات کی فراہمی ہونی چاہیے اس بات کی انڈسٹیننگ میرے حال میں مین پوڈیوم پہ بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو بھی ہیں جو اورنائزرز ہیں انڈاوٹیڈلی ان کو ہے this is why they've organized اور جو لوگ بیٹھے ہوئے ایک بجے سے اور ابھی تک بیٹھے ہوئے ان کو بھی یہ انڈسٹیننگ ہے تو اب کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں مگر آپ یہ کہیے کہ میں جنرلز کو کہوں کہ وہ واقعی نیوٹرل ہو جائے تو وہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں وہ نہیں ہوگی ہمارے پاس پاور نہیں ہیں کیونکہ پاور پاور کی زمان سمجھتی اگر میں اپنے موزز پارلمنٹیرینز کو کہوں کہ جی ان کی کپیسٹی بڑی بہترین ہو جائے اور وہ اٹھ کے کھڑے ہو کر رزسٹ کرنے لگ پڑے تو سوری یہ بھی میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن سموٹ ہے وہ کیسے اور تیسری جو جو اہم بات ہے کہ ان پاور کے جو ڈائنمکس ہیں ان کو تو میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے لیکن ایک کام ہم سارے مل کے کر سکتے ہیں اور اس میں جو سب سے لیڈنگ رول ہے وہ سیول سوسائٹی تو ادا کر رہی ہے جنہوں نے یہ پروڑیم یہاں پہ رینج کیا لیکن اس میں لیڈنگ رول اگر رائٹ تو ایکسس کی انفرمیشن کا رول پلے کر سکتے ہیں تو وہ ہمارے چاروں سوسوں کے انفرمیشن کمیشن کے لوگ پلے کر سکتے ہیں چاہے وہ ایک ہے دو ہے تین ہے کمپلیٹ کمیشن ہے یا نہیں ہے اور وہ ایسے ہے کہ پہلی بات ہوئی ہے کہ یہ ایک دن کا پروسس نہیں میں آگے مختار صاحب سے عرض کر رہا تھا اور میں مایوسی کا اظہار کر رہا تھا کہ اب جب دوزار چھے سے لے کر دس تک میں ایک یونورسٹی میں بھی پڑھایا کرتا تھا پار ٹائم بیسے تو میں جنرلزم کرتا تھا تو اس وقت میں مایوسی کرتا تھا کہ جی اس ملک میں لاز نہیں آئی ہے تو پھر دوزار تیرہ میں کچھ ہوئی کہ جی پی ٹی آئی والوں نے کی پی میں لاز انٹرڈیوز کروا ہے ان کی دیکھا دیکھی پنجاب آگیا پنجاب کی دیکھا دیکھی صد بھی آگیا پھر بلوچستان میں جتنی زیادہ سیاسی جماعتوں کو ازادی ہے ہوتا نہیں وہاں پہ انفرمیشن کمیشن بھی ہے لیکن چلیں تو اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تو رورس ہو گیا تو مختار صاحب نے بات بڑی زبردست کی اور انہوں نے کہا یہ تو ایک علمہ عمل ہے اور ملکل ان کی بلکل درست میں اگری کرتا ہوں ان کی اس بات سے تو عرض یہ ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور اس میں میرے حال میں ہم آپ کو جو اگر اسیسٹ کر سکے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک آگ کسی سائٹ میں بات ہوئی کہ جتنے بھی پرونچل گورنمنٹ کے سیول سرنسلز اکیڈمی ہے اور فرنسل گورنمنٹ کی سیول سرنسلز اکیڈمی ہے اکیڈمیز ہے ان کو رائٹو انفرمیشن کی تربیت دینے کے لیے آپ کی ایسی پوزیشن ہے کیونکہ آپ کی ایک ایک افیشل پوزیشن ہے وہ آپ رول بلے کر سکتے ہیں جو سینٹرل سپیریر سرنسلز کے جو اگرام سی ایس ایس کے ہوتے ہیں اس کے جو سی ٹی پی ہے کمبائنڈ ٹریننگ پروگرام اس کا ایک پرمنٹ فیچر کیرپلیم کا ہونا چاہیے کہ اس کو بنائیں کارکول اکیڈمی کا فیچر سے شاید آپ نہ بنا سکیں کیونکہ اس کے لیے شاید آپ کے ساتھ مریجر جنرل یا لیٹرین جنرل ریٹائٹ لکھا ہو تو شاید آپ کی کوئی بات سنیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دروازہ نوک نہ کریں تو میں تو کہوں گا وہ دروازہ بھی نوک کریں اور آخری بات جس پہ آپ سب سے زیادہ لیڈ لے سکتے ہیں اور جس بات کو میرے خیال میں ہم اگنور کر جاتے ہیں جنرلس کی بہت سیادہ ٹریننگ ہو رہی ہے اور بڑی اچھی بات ہے ہم لوگوں کی تربیت کی بڑی ضرورت ہے میں بلکل اتفاہ کرتا ہوں لیکن جن لوگوں کی تربیت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے میں بڑی امانداری سے کہوں گا وہ ہماری پارلمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے اراکین پارلمنٹ کی تربیت کی بہت ضرورت ہے رائٹو انفرمیشن کے بارے پہ اگر ہمارے اراکین پارلمنٹ چاہے وہ سبوں میں بیٹھے ہوئے ہیں چاہے وہ مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں ایوریج ان کی نکالے ہیں تو لیجسلیشن کے حوالے سے ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی ایشوز کے حوالے سے ان کی ٹریننگ نہیں ہوتی رائٹو انفرمیشن لاؤ تو بڑی سپیسیفک لاؤ ہے جو کہ اور یہ ایسا لاؤ ہے جس کے اوپر یہ بڑے لکی ہیں کہ یہ سارے ایشوز کو کور کرتا ہے جس کو پارلمنٹ دیکھتی ہے منسٹریز دیکھتی ہیں تو میں ارضی کروں گا کہ جس ڈیڈیکیشن سے یہ تربیت یہاں پر یہ سیمنار نکت کیا گیا ہے اس کو لیا جائے پارلمنٹیرینز ہمارے کوئی بھی نیت سے برا نہیں ہوتا ایک انوائرمنٹ ایسا ہوتا ہے جس میں آپ انوائرمنٹ ایک ہمارا ایسا ہے جس میں ہم ایک درست آدمی کو بھی غلط کام کرنے پر مجبور کرتے ہیں مجبوری طور پر لوگ اتنے غلط نہیں ہوتے تو اس انوائرمنٹ میں اگر آپ پارلمنٹیرینز ججز سیول بیروکرات جنرلیسٹ ان کو ڈھونڈنا شروع کریں پرننگ کے ذریعے تو میں یہ سمجھ داؤں گا چونکہ ایک لمبا عمل ہے ہماری لیجسلیشن میں جو ایشو ہے ہماری انتظامی ایڈنسٹریٹیو جو ایشو ہے یہ ایک دن میں حل نہیں ہوگے یہ ایسا نہیں ہے کہ آج ہم نے یہ گفتگو کی ہے تو کل حل ہو جائیں ایسا نہیں ہوگا یہ ایک پروسس لمبا لے گا لیکن یہ پروسس ذرا آپ ذرا سوچی ذرا ایمیجن کریے جس جس گرین ون دے کہ آپ نے ٹریننگز کا آواز کیا پارلیمنٹیرینز کی ٹریننگ کا آواز کیا اور پارلیمنٹیرینز کے بیس دس بیس بیس گروپ کو آپ نے رائٹ ٹو انفرمیشن کے اوپر ٹریننگ دی اور ان دس بیس میں سے سارے دس بیس نہیں لیکن چار پانچ بندے آپ کو ایسے مل جائیں گے جو پرو اکٹیو ہوں گے لیکن جو باقی پندرہ سولہ ہوں گے ان کو ایک انٹرسٹینڈنگ ایک جنرل انٹرسٹینڈنگ آ جاتی ہے کہ ایک رائٹ ٹو انفرمیشن ہے کیا ذرا آپ سوچیے ایمیجن کریے کہ میں ہم آپ کے چیف منسٹر رائٹ ٹو انفرمیشن کی انہوں نے ٹریننگ لی اور ان کی انٹرسٹینڈنگ کو فرض کریے ایمیجن کریے فیوچر میں ڈاؤن ٹن یرز ڈاؤن ٹوالویرز پھوئی ایسا چیف منسٹر آ جائے اور ایسا چیف سیکٹری آ جائے اور ایسا ایسا ایڈیشن سیکٹری آ جائے جو رائٹ ٹو انفرمیشن کے اوپر بلیو کرتا ہو کیوں بلیو کرتا ہو کہ اس نے وہ جو ٹریننگ لی ہے اس ٹریننگ میں اس کے بعض چیزیں ہوتی ہیں آپ کو اتنا کلک کرتی ہیں کہ وہ آپ کی فیتھ کا ایک آرٹیکل بن جاتی اور same goes with the سیٹرل گورنمنٹ پارلمنٹ ہاؤس ہمارا نیشنل سبلیو سینٹ چیئرمن سینٹ صاحب سے جو مختار صاحب نے ایک درخاز دی ہوئی تھی اور اس کے اوپر ہمارے زائد عبداللہ صاحب نے کچھ پروسس کر رہے تھے میں بھول نہیں پاتا ہوں ٹائم اور میں ہستا ہوں کہ یہ وہ چیئرمن سینٹ ہے ہمارے معزز میرا پرسنلی بڑا اچھا ہوں کے ساتھ تعلق میں اور میرے ایک ساتھی پلیگ ہیں مدیولہ جان تو ہم دونوں کٹھے ایک دنوں کے پاس چلے گئے کچھ اور سینٹرز بھی بیٹھے بہتے تو باتوں باتوں میں یہ رائٹ ٹو انفرمیشن کا ڈسکشن انہوں نے بقاعدہ اس بات پر بیعث کی بقاعدہ آرگیمنٹ کیا کہ ہم جو اے نا ہم رائٹ ٹو انفرمیشن لاؤ کے آرمیٹ کے اندر آتے ہی نہیں ہیں اور ہمیں آنا ہی نہیں چاہیے he was with this آرگیمنٹ انہوں نے سینٹرز کو چلے لیں جن کی ثموب کروا رہے تھے تو ارض یہ ہے کہ یہ جو آہ چیئرمنٹ سینٹ ہے میں ان کی جو تھنکنگ ہے ان کو بھی برا نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ جس انوائرمنٹ نے اس بندے کو چیئرمنٹ سینٹ لگایا ہے اس میں وہ جو باتیں کر رہے ہیں انہوں نے ایسی باتیں کر رہی ہیں اور جس انوائرمنٹ میں ہمارے بیوروکرائٹس آتے ہیں اور ہمارے سیبل سیرمنٹس آتے ہیں ہمارے ججیز اور جنرلز آتے ہیں وہ انوائرمنٹ ہی ہے انوائرمنٹ کیا ہے کہ اس ملک میں دیموکرسی مضبوط نہیں ہے اور کیا دیموکرسی کا مطلب خالی قومی اسمبلی اور سبائی اسمبلی کے الیکشن سے آنسر is نو اس ملک میں جب تک لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں ہوں گے لوکل گورنمنٹ جو مرکزی اور شبائی اسمبلیوں کے ساتھ نہیں موجود ہوں گے اور ترقیاتی کام لوکل گورنمنٹ نہیں کریں گے تو تب بھی یہ ممکن نہیں اور آخری پوائنٹ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا اگر آپ کو پسند آئے کہ بہت زیادہ ضرورت ہے پارلیمنٹیرینز کی ٹریننگ کی اور اس سے بھی زیادہ ضرورت کیا ہے ہمارے لوکل گورنمنٹ میں بیٹھے بھی جو لوگ ہیں ان کی ٹریننگ کی لوکل گورنمنٹ کے لوگ جمہوریت کی شریعانیں ہوتی ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر لوکل گورنمنٹ کے لوگ جمہوریت کی شریعانیں ہوتی ہیں تو وہ شریعانیں بند اس لیے ہیں کہ وہاں پر فریڈم آف ایکسپریشن تو ہے لیکن فریڈم تو ایکسس تو انفرمیشن کی انڈرسٹینڈنگ وہاں پر نہیں ہے